عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و افید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج اس مماری کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سوزاک سوزاک ہوتا کیا ہے یہ پھیلتا کیسے ہے اس کی علامات کیسے ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور ہومیپیٹک میں اس کا علاج کیا ہے اس کی مقامل تفصیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اہر تک لازمی دیکھیں ایک اور گزارش ہے کہ آپ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ شکریہ اب چلتے ہیں آپ نے موضوع کی طرف سوزاک ایک چھوٹ کا مرز ہے پشاپ کی نالی میں چھوٹے چھوٹے ورم ہو جاتے ہیں اور ان میں شدید درد ہوتا ہے درد کے ساتھ پیپ آتی ہے پشاپ کی نالی سے پیپ آتی ہے چھوٹ لگنے سے چوبیس گیٹے کے اندر اندر سے لے کر پانچ یوم تک اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ ایک ماہ بعد بھی اس کی علامات ظاہر ہوتی ہے اس مرز کی علامات کیا ہیں اتدا میں عضوہ تناسل کے سرے میں ایک خاص قسم کی خراش ہوتی ہے اور انتشار کے وقت درد ہوتا ہے اور یہ درد پشاپ کرتے وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو جو بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو درد بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے دو دی چھرک ہو جاتا ہے پشاپ کی نالی میں کھچوک اور درد ہوتا ہے پشاپ کے بعد مریض کو جلن اور درد ہوتی ہے ابتدا میں یہ پیپ تھوڑی مقدار میں نکلتی ہے اور یہ لیشدار ہوتی ہے اور یہ نظارہ کے موہ کے ساتھ اوپر چپٹ جاتی ہے اور اگر کپڑوں پر لگ جائے گا تو کپڑوں پر پیلے رنگ کا داگ چھوڑ جاتا ہے ایک ہفتے بعد پشاپ میں پیپ بہت زیادہ آنے لگتی ہے اور گاری سفید مائل ہوتا ہے اس کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے ساتھ خون بھی ملا ہوا ہوتا ہے پشاپ کرتے وقت اور بوقت انتشار نہیت غزب کا درد ہوتا ہے وہ وجہ سوزاد پشاپ کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور پشاپ چیر کر آتا ہے اکثر اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے یہ حالت ایک ہفتے تک بنی رہتی ہے جب سوزش کم ہونے لگتی ہے تو اس کے ساتھ درد اور دیگر علامات بھی کم ہو جاتی ہے اس مرض کے اسباب کیا ہیں وہ انیت کے مرضے پھلاتی ہیں اکثر بزاری عورتیں جو مختلف مردوں کے سبستری کرتی ہیں وہ بہت جلد اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں ان کے یوٹرس کے اندر سوزا کے جراسیر پائے جاتے ہیں جب کوئی مرد ان کے ساتھ ہمبستری کرتا ہے تو یہ سوزا کے جراسیر اس عورت کے یوٹرس سے مرد میں منتقل ہو جاتے ہیں اسی طرح وہی مرد جب گھر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یہ سوزا کے جراسیر اس عورت میں منتقل ہو جاتے ہیں اس طرح وہ اپنی پاگدہ من بیوی کو بھی اس سوزا جیسی گندی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور اکثر جہاں سوزا کے مریض نے پشاپ کیا ہو اس کے جراسیر سوزا کے جراسیر کافی عرصے تک زندہ رہتے ہیں عام ہوگا ہمیں جہاں پشاپ کیا ہو اس کے اوپر اگر کوئی پشاپ پانی نہ گرائیا گیا ہو پشاپ کی دھار ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ٹرائول کر کے پشاپ کی نالی میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے شراب کا بکثر استعمال بھی اس کا سبب ہے زیادہ چٹ پٹے اور بزاری کھانے کھانا بھی اس بیماری کا موجب ہے جس کی وجہ سے پشاپ کی نالی میں ورم اور خارش ہوتی ہے اور بعد میں درد شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی اگر گردے میں پتری ہو تو وہ بھی اس کے نوکدار ہوتی ہے کیونکہ وہ جگہ جگہ لگنے سے سوچ کر دیتی ہے جہاں سے پیپ خارج ہوتی ہے اور پشاپ کی نالی کے ذریعے وہ بھی باہر آتی ہے الحمدللہ خونپیتک میں اس کا بہترین علاج موجود ہے میں آپ کو یہاں چند ایک عدویات بتاتا ہوں جو کہ اس مرس کے لئے بہت مفید ہیں ان میں سب سے پہلی جو دعا ہے وہ ایکو نائٹ ہے تیستا قط میں اس کی تصویر آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ دعا اس وقت اثر کرتی ہے جب آپ کی علامات اور دعا کی علامات آپس میں ملتی ہو جو دعا میں علامات بتا رہا ہوں اگر وہی علامات آپ میں پائی گئی ملتی جھولتی ہو انشاءاللہ تعالی بہت جلد فیدا ہوگا جی ایکو نائٹ تیستا قط میں جس کی تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علامات ہیں کہ اس کو اس سوزا کے ابتدائی درجوں میں جو ہے نا یہ استعمال کیا جائے تو بہت اچھا فیدہ دیتی ہے اور بہت ہی جلد جو ہے نا سوزا کو کنٹرول کر لیتی ہے یہ کہ جادو اثر دعا ہے اس کے مریض کو حضور تناسل میں خارش بہت زیادہ جلد ہوتی ہے مواد باکسرت خارج ہوتا ہے رات کے وقت پشاہ کی نالی میں بہت زیادہ خارش اور درد ہوتا ہے اگر ان علامات کے ہمرا ساتھ مریض کو بخار بھی ہو جائے تو یہ دعا نحیت مفید ہے اگر آپ کسی میں ایسی علامات پائے جائے تو بلا خوف و خطر ایکو نیٹ تیس طاقت میں جرمن کی ملیم شوابے گلے اس کو تھوڑے سے پانی میں حل کر کے پانچ کترے اس میں حل کرنے صبح دپیر اور شام تین ٹائم یہ استعمال کرنے تھوڑا عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس بماری سے نجات آسل ہو جائے گی دوسری جو اس بماری کے لیے دعا ہے وہ ہے کینبس یہ بھی تیس طاقت میں لینی ہے سزاق کے علاج کے لیے یہ ایک لا جواب دعا ہے سزاق چاہے جتنا مرضی پرانا ہو یا جتنا مرضی اس کے نہ بگرا ہوا ہو یہ بری کمال کی دعا ہے بہت جادو اثر رکھتی ہے اس کی علامات میں بوقت پشاپ پشاپ کی نالی کے موں کے آکے سیرا جو ہے وہ سوجا ہوا اور سرخ ہوتا ہے سفید یا زرد رنگ کی پیپ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے مریض کو درد اور جلن ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ مریض اپنی جلن ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ مریض اپنی ٹانگیں کٹھی کر کے چل نہیں سکتا کیونکہ چلنے سے دباؤ تولو سیٹ سے پڑتا ہے اور پشاپ کی نالی میں جو ہے سوجی ہوئی ہوتی ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے اس لئے وہ اپنی ٹانگیں کھول کر چلتا ہے یہ اس کی بری اہم علامات ہے کہ مریض درد اور جلل کی وجہ سے چلتے وقت اپنی ٹانگیں کھول کر چلتا ہے جس کی وجہ سے اس کی چال عجیب سی ہو جاتی ہے اور مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پشاپ کی نالی کے اندر شاید اندر گھنٹے پر گئی ہے جس کے وجہ سے پشاپ رک رک اور جلل کے ساتھ آتا ہے اگر ایسی علامات پائی جائیں تو اس دوا کے آج کترے تھورے سے پانی میں ڈال کر ہر چار گھنڈے بعد استعمال کریں اس کے کچھ ہی عرصہ کے استعمال سے انشاءاللہ اس بماری کا یقینی خاتمہ ہو جاتا ہے اور بھی بہت سید ویاد ہیں جو اس بماری کے لئے ہیں کیونکہ اگر ساری بتانے لگا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے اہم ہے وہ میں نے آپ کو دو میڈیشن بتائی ہے اگر مزید آپ کو اس بماری کے مطلق یا کسی اور مسئلے کے مطلق آپ کو معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھے وارس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی اللہ آپ پہ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی